بسم اللہ الرحمن الرحیم ماسٹر اسیلز میں ویلکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے ہمارے ایک ویور ہیں سعودی عربیہ سے انہوں نے پوچھا ہے ایک کوئسٹن چھوٹا سا اس پہ آج کی ویڈیو ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اسیل کی نوک نلی اور آنکھ کا ایک ہی کلر میں ہونا ضروری ہے یا مختلف کلروں میں ہو جائے تو اس کی کوالٹی پہ کچھ فرق پڑتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس پہ جو میرا نالج ہے میں وہ آپ کے سامنے شیئر کر سکوں جو میری سمجھ کے مطابق جو میرا نالج ہے یہ میرا تجربہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ نوک نلی اور آنکھ کا کلر کو ایک ہی رنگ میں ہونے کو کیوں امیت دی جاتی ہے اسیل کے شکاری یا شوقین جو ہیں ان کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں کہ آنکھ نوک نلی ایک رنگ میں ہو تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے تو دوستو یہ ایک پہچان ہوتی ہے کہ آنکھ نوک اور نلی اگر ایک رنگ میں ہے تو وہ ایک پیور بلاڈ لائن ہے مطلب میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کی کوئی خاص نسل ہے کوئی ایک سیلوں میں کوئی خاص نسل کوئی ایکس وائی زی کوئی بھی نسل ہے لہسانی ہے مروح ہے رامپوری ہے یا آپ کے امرٹھی ہے سندھی کوئی بھی ایک نسل ہے میاں والی کی ہوگی اس کی اب اگر پیور حالت میں ہے تو اس میں جو نوک نلی اور آنکھ کی ایک کلر ہوگے ان تینوں کا ایک کلر ہوگا وہ اگر پیور حالت میں ہے اس میں کوئی اور بلاڈ شامل نہیں ہے یہ قدرت کی طرف سے نظام ہے کہ اگر اسیلوں میں اگر پیور کوئی ایک بلاڈ چل رہا ہے تو ان کی نوک نلی اور آنکھ کا ایک ہی کلر ہوگا اب مثال کے طور پر کسی نے اپنا ایک بلاڈ لائن بنائی ہوئی ہے کسی بھائی نے اس کی بلاڈ لائن میں جو نوک نلی ہے یا آنکھ ہے وہ سفید کلر میں ہے تو نوک بھی سفید نلیاں بھی سفید اور آنکھیں بھی سفید اس چیز کی نشانی ہیں کہ جو مرگا اس نشانیوں کو رکھتا ہے یا اس پہچان کو رکھتا ہے تو وہ مرگا پیچھے سے باپ دادا کی طرف سے اور پیچھے ننیال سے ماں سے نانی سے دادی سے پیچھے ہر رشتے میں وہ پیور ہے اس میں کہیں بھی کوئی اور بلاڈ شامل نہیں ہے اب اگر اس میں ایک بلاڈ دوسرا شامل کر دیتے ہیں کسی وجہ سے بھی کوئی اچھا مرگا اس کو مل جاتا ہے اس کے پاس ایک اپنی بلاڈ لائن کی ایک مرگی ہے جس کی نوک نلی اور آنکھ سفید ہے لیکن اسے ایک اچھا مرگا مل جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا آگے بلاڈ اپنی نسل میں شامل کروں اب وہ مرگا اس کی آنکھ نوک نلی پیلی ہے تو اب ہوگا کیا اس پیلی نوک نلی اور آنکھ والے مرگے کا جب بلاڈ شامل ہوگا تو اس کا بلاڈ جو ہے فٹی سے فٹی پرسنٹ جو ہے مکس ہوگا کیونکہ مرگیاں اپنا بلاڈ زیادہ شامل کرتی ہیں بچے زیادہ تر اپنی ماں پہ جاتے ہیں باپ پہ بہت کم جاتے ہیں تو اب وہ مرگا اپنا جو بلاڈ ہے تقریبا تیس سے چالی فیصد یا زیادہ زیادہ پچاس فیصد اس آنے والے بچوں میں ڈالے گا تو اب مرگا تو ہے پیلی نوک نلی میں جبکہ ماں ہے سفید نوک نلی اور آنکھوں میں تو اب جب مرگے کا بلاڈ شامل ہوگا تو ضرور ہوگا کہ یا تو نوک جو ہے اکیلی وہ مرگے پہ چلی جائے گی اور آنکھیں اور نلیاں ماں پہ رہیں گی یا آنکھیں جو ہیں وہ مرگے پہ چلی جائیں گی اور نوک اور نلی ماں پہ رہیں گی اس طرح تینوں کا رنگ ڈیفرنٹ ہو گیا نوک نلی وائٹ رہ گئی اور آنکھ پیلی ہو گی یا اس طرح کوئی اور کلر بن گیا تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ مرگے میں کوئی اور بھی کلر شامل ہو چکا ہے اب اگر دو ہی کلر آپ کو ملتے ہیں کہ نوک پیلی ہے باقی دو چیزیں وائٹ ہیں سفید ہیں یا آنکھ پیلی ہے نوک نلی سفید ہے تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مرگا کروس ہے اس میں پیور ٹی تو نہیں ہے پیور بلاڈ تو شامل نہیں لیکن ایک ہی خون اور شامل ہوا ہے زیادہ اور خون شامل نہیں ہوئے اچھے کروس میں ہے کسی اور بلاڈ لائن کا خون تو شامل ہوا ہے لیکن ایک ہی خون شامل ہوا ہے لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ نوک اور رنگ میں ہو نلی اور رنگ میں ہو اور آنکھ اور رنگ میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مرگے میں یا اس بچے میں جو آپ نے آگے آپ کے پاس موجود ہے ان مختلف رنگوں میں تو اس میں زیادہ بلڈ شامل ہیں ایک بلڈ نہیں دو بلڈ نہیں زیادہ بلڈ شامل ہو گئے ہیں اب ہو سکتا ہے اتنے بلڈ جو شامل ہوئے ہیں ان میں سے کون سا بلڈ اچھا رہے کون سا برا رہے تو اگر تو سارے بلڈ شامل ہوئے جو وہ اچھے تھے تو نوک نلی اور آنکھ کا کلر مختلف ہونے کے باوجود مرگا آپ کا اچھا ہوگا چاہے وہ ایک بلڈ لائن کا نہیں ہے تو مختلف رنگ ہونے سے اس کی بلڈ لائن تو پیور نہیں رہی لیکن اس کی اصالت اس کی جو کوالٹی ہے اس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن اگر جو بلڈ شامل ہوئے ہیں ان میں سے کہیں بھی ایک بلڈ ناکست شامل ہو گیا کوئی اچھی نسل کا شامل نہیں ہوا تو پھر وہ خامیاں آپ کے مرگ میں بھی آ سکتی ہیں اس لیے ہی زیادہ تر ایک رنگ میں جو ہے ڈیمانڈ کی جاتی ہے تاکہ پتہ ہو کہ یہ پیور میں ہے زیادہ رنگ میں ہوگا تو اب کیا پتہ کون کون سا رنگ شامل ہوا ہے کون کون سا بلڈ شامل ہوا ہے اور ان میں سے کتنے اچھے تھے یا کتنے بورے تھے اس لیے ایک رنگ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے یہ تو ہے رنگوں کی بات اب آنکھوں کے آگے ڈورے ہوتے ہیں اگر آپ کے مرگے کی آنکھوں میں ڈورے ہیں لال کلر کے اور ہلکا سا سبز شیڑ آ رہا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ امروہوں کا بلڈ شامل ہے اس آپ کے مرگے میں یا مرگی میں امروہ بلڈ شامل ہے پیچھے سے کہیں کہیں پیچھے سے وہ شامل ہو چکا ہے باپ دادا سے یا کہیں بھی وہ بلڈ اس نسل میں شامل ہو چکا ہے تو یہ چند نشانیاں ہوتی ہیں رنگوں کی اہمیت اسی لیے ہی بڑھتی ہے کہ نوک نلی اور آنکھ کا ایک رنگ کا ہونا اسی لیے ہی ڈمانڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں اچھے ہونے کے چانسز بڑھ جائیں کیونکہ وہ ایک ہی نسل کے ہوں گے اس کا باپ اور ماں ہی دیکھ لی جائے تو اسی سے پتا چل جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے لیکن اگر اس میں رنگ زیادہ شامل ہوگے نوک اور کلر میں ہوگی آنکھ اور کلر میں ہوگی اور نلیاں اور کلر میں ہوگی تو ہم اکیلے ماں باپ اس کے دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کیسا ہے مثال کے طور پر میرے پاس جو مرگی مرگا ہے وہ بزاتے خود تو اچھی نسل کہہ رہا ہوں اچھی کوالٹی میں ہے لڑنے میں بھی اچھے ہیں اس حالت میں بھی اچھے ہیں لیکن ان میں پیچھے سے جو بلڈ شامل ہوئے ہیں وہ کہیں سے ایک بلڈ کوئی ناکس بھی شامل ہوگیا ہے زیادہ کلر ہونے کی وجہ سے وہ شامل ہوگیا ہے تو وہ برا خراب بلڈ جو شامل ہوئے یا بری نسل کا شامل ہوئے وہ مرگی مرگے میں نہیں تو ہو سکتا تو آگے بچوں میں ٹرانسفر ہو جائے اس لیے ہم اس کے مختلف رنگوں سے یہ کبھی بھی نہیں پریڈکٹ کر سکتے کہ یہ اپنے ماں باپ پہ بنے گا لیکن اگر نوک نلی اور آنکھ ایک کلر میں ہے تو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جس طرح کا اس کا ماں باپ ہے اس طرح کا ہی یہ بچہ بنے گا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ڈیمارڈ کی جاتی ہے تاکہ ماں باپ کو دیکھ کے ہم بچے کا اندازہ لگا سکیں ورنہ اگر کلر زیادہ ہوں گے مختلف کلر ہوں گے تو ہم ماں باپ کو دیکھ کے جنون ماں باپ ہوں بھی ان کے اچھے تو اس سے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا بچہ کیسا بنے گا یہ ہے اہمیت ایک رنگ میں ہونے کی نوک نلی اور آنکھوں کی تو یہ میرا تجربہ تھا میری رائے تھی میرا ایک نالج تھا اگر آپ اس سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ ایک سالڈ بیس پہ اختلاف کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے میں آپ کو اپنی رائے دے سکتا ہوں آپ کو منواہ نہیں سکتا کیونکہ ہر بندے کا اپنا اپنا تجربہ ہے اپنا تجربے کی بنیاد پہ کوئی بندہ بات کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ اپنی جو تجربے کی بنابے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں لیکن میرا یہ تجربہ ہے اور یہی میری نالج ہے اور یہی میری سمجھ کے مطابق ہوتا ہے برحال امید کرتا ہوں آپ کو میری دی کہ یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اللہ پاک آپ کے شوق کو آپ کے علی خانہ کو سلامت رکھے آمید مجھے دیجی اجازت اللہ حافظ